ہیلو اسلام علیکم آپ کا ہوسف اللہ خان آپ کے سامنے حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو پلیس جو نیا ہے تو میرے اس چینل کو لازمی سبکراب کیجئے نولج وائن نائن فور اور اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے آج جس ویڈیو میں لے کے آؤں آپ کے سامنے پریمری کا کوچھو میں آپ کے بنا رہا ہوں پریمری کے اوپر تو یہ پریمری کی ویڈیو جو انہیں کزاد ابودابی میں 33 کے وی اور 11 کے وی اور 11 کے وی کے یہ پریمری یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے مختلف سب سٹیشن پجلی گھار جو ہوتا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں ایسی کا سسٹم آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ڈک ہے اس کے بارے میں آپ کو وزٹ کریں گے تو پلیس میرے چینل کو لازمی سبکراب کیجئے گا اور میرے ویڈیو کے ساتھ جوڑی رہی گا تو دیکھئے یہ ویڈیو کا حصہ یہ ڈک کا سسٹم لگایا گیا ہے اور یہ ایک روم کے اندر یہ دیکھیں ڈک پورا سسٹم وہ نیچے سے اوپننگ ہے اور یہ نیچے اوپننگ جو ہے نا وہ گسمنٹ میں جاتی ہے جہاں سے اس کے اوپر پینل فٹ کر دی جائیں گے یہ پورا ڈک ایسی کا سسٹم ہے اور اس کو ایک کپڑے کے ساتھ اس کو کلوز کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ کولنگ رہے تو یہ المونیم کا ڈک ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک اور ڈک ہے اس کو ایک سپیشل کپڑے کے ساتھ ڈک دیا جاتا ہے تاکہ یہ کولنگ اس کے برقرار ہے ہوا ہے اور یہ جالی ہوتی ہے جہاں سے یہ کولنگ ڈھنڈی ہوا ہے انہیں ہوا اندر سے ہوا اندر لے کے آ bewe ہے ڈک ہوا اندر لے کے آتا ہے اور کوئی ہوا ڈک یہ وہ بہر سے بہر نکالتا ہے تاکہ ہوا نہ رہے تو یہ دیکھیں یہ چھت کے اوپر دیکھیں روف وارٹر پروفنگ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن جیدے کیجئے پیس کے کورنا جو ہے وہاں پہ وارٹر پروفنگ ہو رہی ہے اور اس کا روف جو ہے مکمل طور پر یہ وارٹر پروف ہو چکا ہے ایک لکھ ہوتی ہے لکھ سے اس کو پورا ڈھک لیا جاتا ہے پھر لکھ کے بعد ایک وارٹر پروفنگ ہوتی ہے اس سے اس کو جہنڈ کیا جاتا ہے یہ گیس سیلینڈر کے ذریعے اس کو مکمل طور پر جائنڈ کیا جاتا ہے ہیٹ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ سیلینڈ کے جو وارٹر پروفنگ وہ کر رہا ہے یہ دیکھیں ہیٹ گن ہے تو یہ گیس گن ہے تو گیس گن سے اس کو گرم کر کے اس کو چپکایا جاتا ہے وارٹر پروفنگ پہلے لکھ ڈال کی اس کے اوپر وارٹر پروفنگ اس کے اوپر لگے یہ دیکھیں یہ ہی وارٹر پروف ہے تو یہ بھی ایک سمجھ کر آئل سے بنا ہوتا ہے یعنی یہ آئل کا ہوتا ہے یعنی آپ جیو سمجھنے پٹرولیم اس نے نہیں آتا ہے یہ پٹرولیم سے یہ بناتی ہیں یہ آئل سے سب کچھ اسی کا بناتا ہے جیسے کہ لوگ کا ہے یہ لوگ کی ہی بنی ہوتی ہے چادر تو یہ دیکھے پورے رول پڑے ہیں اور یہ پورے چھت کے اوپار واتری پروفنگ کر دیا جاتا ہے اور ہیٹ سے ان کو مکمل طور پر ڈھاک دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو میں نے ایک ویڈیو آپ کو دکھائی تھی جس میں اس کے اوپر پانے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ایک دن دو دن تین دن ایک ہفتے تک اس کو پانے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ پانے تو نہیں دیکھ ہو رہا تو یہ ایک روپ کے اندر ایک سپیشل قسم کی ٹائل ہے وہ اسٹال کہہ رہے ہیں ایل وی روم میں ایل وی ایسی روم کے اندر یہ ٹائل فکس کر رہے ہیں میسن حضرات ایک سپیشل ٹائل ہوتی ہے اس کو سیدھا بلکل لگائی جاتی ہے فکس کی جاتی ہے اور یہاں پہ سنکی کے اندر یہ در ہے یہ پینل فٹ کیا دیا جاتی ہے اور یہ ایریہ جو آپ کو دکھا جا رہا ہے اس کو ہم کپیسٹر بینک کہتے ہیں رییکٹر بینک بھی ہوتا ہے اس میں کپیسٹر بینک ہوتے ہیں کپیسٹر اور رییکٹر اسٹال کی جاتے ہیں یہ پھر آپ کو چھت کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا جا جاتا ہے یہ مکمل طور پر یہ لگ چکا ہے یہ دیکھیں لگنے کے بعد ایسے کچھ حصہ جو لگایا گیا تو ایسے دکھائی دیتا ہے اسی طرح پورا ڈھاک دیا جاتا ہے تو پلیس میرے چینل کو جو نئے آدمی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے نئے نئے ویڈیو لے کے آؤں سوری اگر میں ویڈیو تھوڑی لیٹ اسٹال کرتا ہوں تو آپ کو پتا ہے وقت کی کلیت کی وجہ سے کیونکہ ڈیو ٹیوی کرنے پڑتی ہے تو اسی لئے سوری لیکن میں آپ کے لئے نئے نئے ویڈیو ضرور لے کے آیا کروں گا یہ دیکھیں وٹرپروفی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو مکمل گیس گن سے اس کو مکمل جہنڈ کر دیا جاتا ہے کوئی بھی حصہ رہ نہ جائے پھر اس کے اوپر لاسٹ میں ٹیل لگا دی جاتی ہے تاکہ ہیٹ کم سے کم نیچے جائے یہ دیکھیں آپ دیکھیں گیس سے گرم کرنے کے بعد ٹول کے ذریعے اس کو چپکا دی جاتا ہے ہیٹ کننے کے بعد اور یہ بہت ہی جتنی گرمی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ وٹرپروف ہیٹ ہوتا ہے بہت ہی ڈیجرس کام اور ہیٹ کی اوپر ہوتا ہے اس کے لئے گیس آلینڈر کچھ اس کی پی پی جوز ہوتی ہے سپیشل اس کے گلافز ہوتے ہیں اور سپیشل قسم کی سیفٹی کے لئے ان کے رول ہوتے ہیں وہ سیفٹی کو فالو ضرور کرنا ہے سپیشل لیدر گلافز جوز کیا جاتے تاکہ یہ گرم نہ ہو اور فائر سلنڈرس میں ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی آگ لگ جائے تو آگ کو روکا جا سکے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں گرم کرنے کے بعد تیچے اوپر پھیلا دی جاتی ہے ایسے گرم کرتے جائیں گے اور اسی نیچے سے وہ چپک جائے گی بہت ہی اچھی طریقے سے یہ کاریگار محمد اسلام اس کو بہت ہی طریقے سے اس کو فکس کر رہے ہیں پاکستان سے اور محمد اسلام بڑی کاریگاری کے ساتھ اس کو فکس کر رہے ہیں گیس گرن کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کو مناصب ہیٹ دی جاتی ہے تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے شیٹ اور شیٹ نرم ہونے کے بعد اس کو اوپر فکس کر دی جاتی ہے اور جدر جدر جائنڈ ہوتے ہیں وہاں پورا چیک کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایریہ اس نے ایک جگہ پہ لگا دیا ہے اور جدر جائنڈ ہوتے ہیں وہاں دیکھیں ہیٹ کے ذریعے اس کو بند کیا جاتا ہے تو یہ ایریہ اب آپ کو میں بیسمنٹ میں لے چلتا ہوں یہ دیکھیں جو الیکٹریکل ورکنگ ہوتی ہے یہ بیسمنٹ تھا نیچے پل ایسا بیسمنٹ کے بعد جو ہی آپ نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ ہماری مشین لگی ہوئی ہے جو کریننگ لفٹنگ کر رہی ہے جو سمان اٹھانے کیلئے جو سکر فورلنگ شٹرنگ سمان ہوتی ہے یہ اس کو لفٹنگ کر رہی ہے اور بہت ہی اتیار کے ذریعے اس کو اٹھایا جاتا ہے اور ایک ریگر ہوتا ہے جو اس کو اشارت دیتا ہے اور یہ پراپر طریقے اٹھا کے فکس کیا جاتا ہے پراپر جگہ پہ یہ لفٹنگ پراپس اس کا ایک پرمٹ ہوتا ہے لفٹنگ پرمٹ ہوتا ہے وہ پہلے ریڈی کیا جاتا ہے اور پوری رکان میں کمپلیٹ کی جاتا ہے اس کے بعد لفٹنگ کا پرسیجر کیا جاتا ہے تاکہ یہ آدمی اور کام جو بڑی سیفٹی طریقے سے ہو کسی کے سب کوئی خطرہ چوٹ موٹ نہ لگیں کسی کے سب کوئی انجری نہ ہو تو پلیس جو نئے آیا ہے تو ابھی میرے چینل کو لازمی سپرائب پیجئے اور اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے ایک نئے نہیں اور اچھی چیوی لے کے آؤ یہ دیکھیں لفٹنگ ہو رہی ہے بھیلٹ ہوتا ہے اس کو پراپر چک کیا جاتا ہے پھر آپ پولے چلتے ہیں یہاں پہ ایک جہاں پہ وہ ٹائل اسٹال کی جا رہی ہے تو یہاں یہ ٹائل ہے تو پلیس میرے چینل کو لازمی سپرائب کیجئے گا یوں یوں اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی میں انشاءاللہ آج کے لئے نئے دی ویڈیو لے کیا ہوگا اسی کے ساتھ اللہ دے گیوان رب رکھا